اپنے پروگرام میں پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا انڈی ایس اور پھر اس کے بعد راک آن ایکسز اور پھر اس کے اوپر سی آئی اے جو ان کو دیکھ رہا ہے ان کے سر پرستی اب اسی معاملے کو لے کر پیشرفت ہوئی ہے آپ کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ سو کے قریب جو ایجنٹس ہیں ان ایداروں کے ان ایجنسیوں کے وہ گرفتار ہوئے ہیں کن کاموں پر یہ لگائے گئے تھے اور کس نویت کے ٹاسک تھے ان کے دیکھیں میں سوری کریکشن کر دوں اس میں سے چودہ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں چودہ لوگ کسی ادارے کے پاس ہیں کسی پریمیر ادارے کے پاس ہیں انڈر انٹیروگیشن ہیں سو جو ہیں وہ شناکت ہوئے ہیں سسپیکٹس ہیں جو اس سارے نیٹ وک سے جڑے ہوئے ہیں اور اس میں سے چودہ گرفتار کیا گیا ہے اور یہ جنوری 2018 میں ایڈنٹیفکیشن ٹریک اڈ کیچ آپریشنز کا ایک جو ہے میسیف جو ہے پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا جو فوکسنگ تھا را اور انڈی ایس آپریشنز جو ہیں آپرینڈنگ فرم افغانستان ان کو فوکس کر کے کیا گیا تھا اس میں سے چودہ لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا انڈر انٹیروگیشن ہے اور ان سے انٹیروگیشن میں جو چیزیں ابھی سامنے آئیں تدائی طور پر ان کے وہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان پر کام کر رہے تھے جو چائنیز سیٹیزنز ہیں پاکستان میں جہاں بھی پاکستان میں جہاں آباد ہیں ان کی انفرمیشن جو ہے وہ بھیج رہے تھے ان کی لوکیشنز کی اور اس کے علاوہ قبائلی علاقے گلگت بلدستان اور بلوچستان میں جو سلسلہ انہوں نے ایک شروع کر رکھا ہے اور وہاں پہ وہ ایک سیپریٹس مومنٹ جو ہیں ان کو ہوا دینا چاہتے ہیں دوسرے معاملات جو ہیں سیکٹیری نظم کو ہوا دینا چاہتے ہیں وہاں پہ ریکروٹیبل لوگ جن کو ریکروٹ کیا جا سکتا ہے یا جن کے کوئی ایسے معاملات ہیں ان کی سپارٹنگ کرنا ان کو دیکھنا شناخت کرنا یہ بھی ان کی ٹارگٹ لیس جو ہے اس کا حصہ تھا اس میں ایک تشویشناک بات یہ ہے کہ پکڑے جانے والے جو لوگ ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں جنہوں کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے ان کے پاس نادرہ کے آئی ڈی کارڈز جو ہیں ان کی اطلاع ہے اور یہ ہمارے پاس یہ خبر جو ہے پہلے بھی شائع ہو چکی ہے کہ سینٹ میں جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس پہ کیابنٹ ڈیویزن کی اس پہ اس مسئلے کو ٹیک اپ بھی کیا گیا ہے اور سیملر جس پریمیر انٹیلی سیجنسی کی ہم بات کر رہے ہیں انہی کی رپورٹ جو ہے اس کو پ تعداد بہت زیادہ ہے لیکن وہ تو تین سو سے زیادہ وہ تجاوز کری تعداد لیکن یہ تعداد جو ہے جو ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ سسپیکٹس ہیں جو ڈریک تھے یہ ان کی تعداد جو ہے وہ سو کے قریب ہے اس میں یہ چودہ لوگ ہیں یہ ایکٹیو ایجنٹس کہلاتے ہیں اس لینگویج کو ہم یوز کریں جو آن گراؤنڈ جو ایکٹیو لی آپریٹ کر رہے ہیں اس میں پریمیر انٹیلی سیجنسی جو ہے اس نے سفارش بھی دی تھی کہ انٹرنل انٹرنل جو سیکیورٹی ہے اس کی جو ذ مداری ہے سیبل انٹیلی 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 انٹی آفسر جو ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کیا تھا اسی پریمیر انٹیلینس ایجنسی نے اپنے ریپورٹ میں جو پیسوں کے عوض جو ہیں وہ شناختی کارڈ جو ہیں جالی وہ جاری ہو رہے تھے اس میں ایک بہت بڑا جو ٹارگیٹ تھا ہائی ویلیو ٹارگیٹ ادنان شکری 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 الجمع القاعدہ کا ہائی ویلیو ٹارگیٹ تھا اس کو اسی پریمیر انٹیلینس ایجنسی کے ایک آپریشن میں وہ مارا گیا تھا اس کے پاس جو شناختی کارڈ برامو دعا وہ اوورسیز پاکستان کو جاری ہوتا ہے نائیک آپ اور وہ اس میں اس کا نام جو شاہزیب خان والاکبر خان تھا اس میں لاست جو جو پائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شناختی کارڈ جو ہیں جو جاری ہوئے ہیں اس سے جو کنیکشن ہے اس میں زیادہ افغانی ہیں چیچن ہیں اوزبیک ہیں تاجک بھی ہیں اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو چیچن اوزبیک اور تاجکس ہیں یہ فرنٹ لائن فورس تھی لڑنے والی جو ہے آپ کے القائدہ کی اور ٹی ٹی پی کی دوہزار تین چار میں جو سب سے ڈیڈلی آپریشن ہوا تھا انگور اڈا میں اس میں سب سے ادھا فارن فائٹرز تھے معمولی ٹاپ فائٹیوز جن کو انہیں پوش کیا ہے کئی مارے گئے تو ابھی اس وقت میں سے بہت سارا جو فارن فائٹر ہے ان نیشنلٹیز کا یہ دائش کی چھتری میں افغانستان سے آپریٹ کر رہا ہے اور دائش کا اگر ہم نام لیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دائش کا مطلب ہے کہ راو انسی آئیے تو یہ جو ہے معاملہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں انجوری طور پر یہ بتائے گا کہ جن چودہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے کیا ان سے دوران احراست اب ان سے جو تفتیج کا سلسلہ جاری ہے کچھ ملومات حاصل کی جا سکی ہیں اور کہ ان کے پیچھے کیا کیا کون کان سے ایجنسی یہ لوگ جڑے ہوئے تھے اور وہ کہاں تک یا ملومات حاصل کر چکے تھے اور فیچر کے ان کے ٹارگٹس کیا تھے اور اس کے ساتھ بتائیے کہ ماضی میں بھی نادرہ کو ایڈنٹیفائی کیا گیا نادرہ کے افسران تک پہنچا گیا جنہوں نے غیر ملکیوں شناختی کارٹ جاری کیے تھے تو کیا اب نادرہ کی جانب سے غیر ملکیوں کو مستقبل میں شناختی کارٹ جاری نہ ہو وہاں پر جن کے سسٹرپ میں لوپ ہو جائیں ان کو بند کرنے کے لیے کوئی میکنیزم وضع کیا گیا ہے دیکھیں آپ کا بھٹی صاحب جو پہلا سوال ہے کہ جن لوگوں کو جو انٹیروگیشن جن کی ہو رہی ہے ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ تو سی پیک تھا اور سی پیک کے علاوہ بلوجستان گلگت بلتستان اور ٹرائبل ایریا جو ہے اس کے سپریٹس مومنٹس کو جو ہوا دے رہے ہیں وہ ان کے اندر وہاں پہ اس کام کو اس آپریشنز کو آگے بڑھانا اور وہاں پہ ان کا مین جو جو ان کے پاس تاز تھا وہاں سے لوگوں کو ریکروٹ کرنا لوکلز کو ریکروٹ کرنا دوسری بات ہے نادرہ کی نادرہ کو پہلے بھی یہ وارننگز جو ہیں دی جا چکی ہیں پہلے بھی رپورٹ دی جا چکی ہیں اب یہ ہے کہ جو سیویلین انٹیلیس جنسی ہے اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ سارے معاولے سے جو انکواری جو ہوا لانچتا ہے جواد صاحب آپ نے بتایا آپ